سعی بخاری میں حضرت جرائج کا ذکر فرمایا جرائج نفل پڑھ رہے تھے ماں نے آواز دی وہ آ نہیں سکے نماز میں تھے ماں نراز ہو گئی اس نے ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا مو نہ دیکھ لے کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے ہاتھ میں ضرور قبول ہوگی لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے تو جہاں سند موجود ہے کچھ افتتہ با جی سے بھی کرا لینے چاہیے کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینے چاہیے یہ والا افتتہ بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی قریب تو جناب جرائج کی ماں نراز ہو گئی کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی اب تھے تو وہ نیک لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضہ ہے ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا والدہ تو چلی گئی وہ ایک خیمے میں ایک کٹیا میں ایک جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے رب رب کرتے تھے اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے عقیدت مند بھی تھے اہل محبت بھی تھے ایک عورت آ گئی بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا جب نہ مائل ہوئے تو الزام لگا دیا یہ ہمارے دور کا تقاضہ ہے لوگ پہلے آپ کو اپنے عقمے قائل کرتے ہیں اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں یا میرے ساتھ چال ورنہ پھر میں تیرے خلاف پر اپوگنڈا کروں گا دو ہی باتیں پہلے اس نے قائل کیا جب جناب جنیج قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواحہ تھا اس چرواحہ کے ساتھ جا کے مو کالا کیا مقرب وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا لوگوں نے کہا کس کا ہے کہنے لگی اس خان کا میں اس گجرے میں عبادت کرنے والے کا اگر کسی دیندار پر ذرا سا بھی الزام لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں جن کا اپنا سارا ماضی کالا سیاہ ہو وہ بھی اجالوں کے راہ پر بن جاتے ہیں جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہوں وہ بھی بڑے بڑے آلہ سچ بولنے لگتے ہیں آلہ کچھے میرے مکان کی دیوار کیا گری لوگوں نے تو میرے سہن میں رستے ہی بنا لیے بڑے لوگ آ جاتے ہیں پھر بڑا کچھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خوفناک جملے کستے ہیں بس کوئی نکتہ جو آتھا گیا ایسے جیسے گرنے کا انتظار کر رہے تھے اب جناب لوگ اٹھے احتجاج شروع ہو گیا شور پڑ گیا آج یہ بابا بڑا نیک بنتا تھا نفل پڑتا تھا عبادتیں کرتا تھا دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ اس نے ناجائد بچہ پیدا کیا بغیر تحقیق کے میں کہ چکا ہوں کہ الجے الجے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب کوئی غور نہیں کرتا کے وجہ کیا تھی اوہ بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا الزام لگا دیا شور ہوا احتجاج ہوا دنیا کٹھی ہوئی ان کا انہوں نے اجرا گرا دیا مارا بھی پیٹا ابھی ایک نیک آدمی کو بدنام بھی کیا برا بھلا بھی کہا گالیاں بھی دیں جو کر سکتے دیکھیا اب جب سزا دینے لگے نا تو جناب جریج کہنے لگے تھوڑی سی اجازت دیتے ہو مار تو تم نے دے نہیں ہے کہا جناب ٹھیک ہے دیتے ہیں انہیں کہا صرف دو نفل پڑھنے ہیں اب وہ نفل پڑھ رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے فراد ہی کر رہا ہے دھوکہ ہی دے رہا ہے چونکہ ذین بن گیا ہے نا بدگمانی آگئی انہوں نے دو نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے کہا اللہ جانا تو میں نے ہے پر اس رسوائی کے ساتھ جنازے تک نہیں خراب ہو جاتے کبر تک نہیں لوگ بدنام کر دیتے کہا اللہ جانا تو ہے پر اس رسوائی کے ساتھ تو میری مدد فرما اب تو میرا کیس تیری ہی عدالت میں ہے تو رحمت کا دروازہ کھول ہاتھ اٹھائے دعا مانگی نفل پڑھے پورے مجمع پر نظر دڑھائی کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا کل تک جو کہتے تھے نا تیرے لیے جیئیں گے تیرے لیے مریں گے ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے لکھاں کی تینی پیڑے اب وقت آیا ہی تے محمد بکشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے ایک بندہ بھی نہیں تھا ووٹر سپورٹر ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا تو جناب جنیائج بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کوئی نہیں بول رہا تو ہی بول کے بتا دے تیرا باپ کون ہے تو ہی بول کے بتا دے کون ہے اللہ اکبر میرا رب جب چاہے تو بچے بولتے ہیں رب چاہے تو گونگے بولتے ہیں رب جب چاہے تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں جب کہنا تو ہی بتا تو بچہ بولا اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جو ریج نہیں میرا تو وہ ہے جو بکریاں چرانے والا ہے وہ میرا باپ جب رب کریم نے توفیق دی تو بچہ بول پڑا جب رب بندوبست کرتا ہے کسی کی عزت کی حفاظ